مرسیڈیز بریک پیڈ ویئر کا اس کے اندر سائن آ رہا ہے اور دوسرا اس کی یہ بریک کی لائٹ نہیں جا رہی ہے گاڑی ڈرائیو کرنے کے اوپر بھی بریک کی لائٹ لومینیٹ کر رہی ہے اور بار بار یہ سائن چیک بریک پیڈ ویئر کا آ رہا ہے آج کیسے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے اس میں کس چیز کا فالٹ آ رہا ہے پھر اسے انشاءاللہ سٹیپ بے سٹیپ ڈائیگنوز کر کے کلیر کریں گے اس طرح کا پرابلم زیادہ تر آپ کے بریک پیڈ کے اندر سینسر دیا جاتا ہے جتنی بھی لیٹسٹ موڈل کی لیکجری ویکلز آتی ہیں ان میں یہ سسٹم ہوتا ہے اگر آپ کا بریک پیڈ کا کوئی ایشو آئے گا تو یہ سینسر پراپر سگنل نہیں دے گا کمیونکیشن نہیں کرے گا جس وجہ سے یہ سائن لومینیٹ کرے گا تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو دکھاؤں گا اگر اس طرح کا کوئی فالٹ آئے تو آپ اسے کس طریقے بائپاس کر کے اپنا سسٹم اپریٹ کروا سکتے ہیں تاکہ آپ کو یہ جو کلسٹر میٹر کے اندر سائن آ رہا ہے یہ دوبارہ نہ ملے اور آپ اچھے طریقے سے اپنا کام کرسکیں میں سے اس ویڈیو سے آپ کو فیدہ حاصل ہوگا میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ میں مزید اچھی ویڈیوز آپ کے لئے بنا سکوں جو دوست آپ چینل پر نئے آ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل ایکن کو آن کر لے تاکہ سب لیٹسٹ ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ کو مل سکے اگر میں اس کا ہینڈ بریک کو ہینڈ بریک کو رلیز بھی کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری بریک کی یہ لائٹ ادھر ہی لومینیٹ کرتی رہتی ہے اور دوسرے ادھر چیک بریک پیڈ ویئر لکھاتا ہے اب ہم چیک کریں گے سکینل کے اوپر ہمارا کس سائیڈ کے اوپر بریک کا پروبلم آ رہا ہے پھر انشاءاللہ اس کو میں بتاؤں گا آپ کس طریقے سے بائی پاس کر کے اپنا سسٹم اپریٹ کروا سکتے ہیں سکینل ہے میرے پاس زینٹ زیٹ فائیو زینٹ کا سافٹ ویر اوپن کر لیتی ہیں ڈیکنوز میں جائیں گے مرسڈی سیلیکٹ کر لیں گے اٹومیٹک سیلیکشن ادھر سے اس نے چیسز بغیرہ ریڈ کر لی ہے اوکے کر دیں گے ادھر سے ہم جائیں گے بوڈی میں اور اس کا ریئر بین سسٹم کے اندر انٹر کریں گے اسے سکرول آؤٹ کر کے آپ نیچے جائیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سیم ریئر بین ریئر سگنل مڈیول وغیرہ سنسر وغیرہ کا سب سسٹم اس کے اندر آپ کو مل جاتا ہے بریک پیڈ کا اسے اوکے کر دیں گے ادھر سے سب سے پہلے ڈی ٹی سی اینالیسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر بی ٹو ٹری بی فائی ون ٹری یہ ہمارا کوڈ آ رہا ہے دہ بریک پیڈ ویئر سینسر ریئر رائٹ ہیز مال فنکشن اس کو ایک بر ریئر سائیڈ کا جو رائٹ سائیڈ کا ریئر ویل ہے اس کے بریک پیڈ کا یہ کوڈ ہے ریئر کر کے چیک کرتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کوڈ ریز نہیں ہو رہے اور سٹیل ہمارا جو ادھر ہے لائٹ آن ہے پیچھے کا ویل ہم اوپن کریں گے اور میں آپ کو دکھاؤں گا اس کا سینسر ہم بائی پاس کر دیں گے تو یہ پرابلم ہمارا سالب ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا پریزنٹ میں ہی ہے یہ ریز نہیں ہو رہے آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر سے سکسیڈ لکھا آ جاتے ہیں مگر کوڈ ہمارا پریزنٹ میں ہے گاڑی آف کر دیتے ہیں اور پیچھے کا ریڈ سائٹ کا ویل اوپن کرتے ہیں ادھر سے آپ نے دیکھ لی ہے ہمارا ڈی ٹی سی اس میں پریزنٹ آ رہے ریز بھی نہیں ہو رہے اب اسے ہم کھولنے کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا کس طریقے بائی پاس کر کے اپنا یہ پرابلم سالب کر سکتے ہیں سکینر آف کر دیتے ہیں ادھر سے اور پیچھے جلتے ہیں اب یہ پیچھے کا ریڈ سائٹ کا ویل کھولتے ہیں اور اس کے اندر جو بریک پیڈ آتا ہے اس کے اندر سنسر آتا ہے امریکن ویکلز میں بھی آتا ہے لیکسز کے بھی لیٹسٹ موڈلز میں آتا ہے بی ایم اور مرسڈیز میں بھی آتا ہے انشاءاللہ یہ کھولنے کے بعد پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کس طریقے اس سنسر کو بائی پاس آپ کریں گے تو آپ کا یہ پرابلم سالب ہو جائے گا ویل کھولتے ہیں اور پھر انشاءاللہ میں آپ کو اسے بائی پاس کرنے کا طریقہ سمجھاتا ہوں بہت ایزی میتھےڈ ہے آپ کسی بھی ویکل پہ پلائی کر کے اپنا یہ پرابلم سالب کر سکتے ہیں جیفن جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹائر ہم نے اپن کر دی ہے ریم وہ کھول کر رکھا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا بریک ویر سنسر لگا ہوئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو تارے اس کے بریک پیڈ کے اندر جا رہی ہیں یہ بریک پیڈ ہوتا ہے اور اس کا بریک پیڈ بلکل ٹھیک ہے اتنا کم نہیں ہے مگر پھر بھی اس کا یہ کوڈ آگیا ہے اکثر کیا ہوتا ہے یہ سنسر خراب ہو جاتا ہے اس وجہ سے پھر یہ کوڈ نہیں چھوڑتا ہے اب ہم ان دون تاروں کو آپس میں جوائنٹ کر دیں گے چھیل کے اور جو ہمارا یہ پرابلم آ رہا ہے وہ سولو ہو جائے گا اب دیکھ سکتے ہیں یہ اندر اس کے سنسر لگا ہوئے بریک پیڈ کے اندر یہ امریکن گاڑیوں میں بھی آتا ہے یورپین گاڑیوں میں بھی آتا ہے اور جیپنیز بھی لیٹس لگزری ویکٹلز میں آتا ہے تو سمپل ہی اب ہم ان دو تاروں کو آپس میں چھیل کے جوائنٹ کر دیں گے اور ہمارا یہ پرابلم سولو ہو جائے گا ان میں تاریں چھیل لیتا ہوں پھر آپ کو بائپاس کر کے دکھاتا ہوں اس جیزا تو چھوڑی سی مدد سے ہم پریس کریں گے اور یہ بائر آ جائے گا اس طریقے آپ رکھتے اسے ایسے کھینچ ہے اور یہ بائر آ جاتے ہیں یہ دیکھنا یہ در سے بائر آ جائے اور اسے کھینچیں گے تو یہ دوسرا بھی آ جائے گا اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس جگہ پہ یہ رگڑ کھا کے سمسر آگے سے ڈیمیج ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس جگہ پہ اس وجہ سے یہ پرابلم آ رہا ہے سمسر خراب ہو چکا ہے اب ان دو تاروں کو آپس میں ہم جوائنٹ کر دیں گے اسے آگے سے کٹ دیں گے آپس میں جوائنٹ کر کے گریپ میں لگا دیں گے صرف اتنا سا آپ کو یہ کام کرنا ہے ان دو تاروں کو آپس میں بائی پاس کر دینا ہے اور اوپر انسلیشن کر دیں گے تاکہ یہ بارڈی کے ساتھ ٹچ نہ ہو اور واپس اسی گریپ میں ہم لگا دیں گے اور جو ہمارا یہ پرابلم آ رہا ہے وہ سالو ہو جائے گا اس کے اندر بریک پیٹ کے اندر یہ سسٹم دیا جاتا ہے جس وجہ سے یہ کام کرتا ہے سنسر اور یہ سنسر آپ دیکھ سکتے ہیں رگڑ کھا کے حراب ہو چکا اس وجہ سے یہ لائٹ ہماری آ رہی تھی پیچھے کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اسے چھیل لیتا ہوں اور آپس میں جوائنٹ کر کے گریپ میں لگا لیتا ہوں پھر اندر جا کے آپ کو چیک کر آتا ہوں جو ہمارا پرابلم آ رہا تھا وہ سالو ہوتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تاورے میں نے آپس میں جوائنٹ کر دی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کے اوپر ہم ہیٹ شرنگ ڈال دیں گے یہ ہیٹ شرنگ ہے اس کو آپس میں جوائنٹ کر دی ہے اب اسے ہیٹ کر کے لگا دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل الحمدلیلہ پرفیٹ ہو گیا اور بس اب یہ اس کے اندر ہم فکس کر دیں گے اور ہمارا جو پرابلم آ رہا ہے وہ سالو ہو جائے گا یہ دیکھیں بس اتنا سا آپ کو یہ کام کرنا تھا اور اسے ایسے بینڈ کر دیں گے تاکہ یہ کدھر بھی ٹچ نہ ہو سیمپل ہمارا کام کلیر ہو گیا اب اندر چل دے اور میں آپ کو دیکھاتا ہوں ہمارا جو کوڑ آ رہا ہے وہ رہزت ہے گاڑی سٹارٹ کرتا ہوں آپ کو دیکھاتا ہوں پہلے ہمارا کوڑ جو آ رہا تھا پھر وہ بھی چک کریں گے اب دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ پرابلم سالو ہو گیا ادھر جو ہماری بریک لائٹ آ رہی تھی وہ بھی چلی گئی ہے اور جو ادھر کلسٹر میٹر میں سائن آ رہا تھا وہ بھی چلا گیا بریک ویئر کا اب سکینر پر ایک بار چک کر لیتے ہیں جو ہمارا ایکٹیو کوڑ آ رہا تھا وہ بھی ریز ہو گیا ہوگا الحمدللہ زینٹ اوپن کر لیتے ہیں ڈیاغنوز میں جائیں گے مرسڈی سیلیکٹ کر لیں گے آٹومیٹک سیلیکشن اوکے کر دیں گے ادھر سے ہم جائیں گے بوڈی میں نیچے سکرول آؤٹ کر کے جائیں گے ادھر ہمیں اپشن مل جائے گی پھر سے جو میں نے آپ کو پہلے دکھائی تھی اس کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیم رین بین ریئر سگنل اسے اوکے کر دیں گے ڈی ٹی سی اینالیسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا کوڈ اپ پریزنٹ کی جگہ سٹور میں ہو گیا جب سٹور کے اوپر آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ریز ہو جائے گا اب ادھر سے ہم ریز کرتے ہیں اس کو اوکے کرتے ہیں اور یہ ابھی within some second ریز ہو جائے گا اوکے کر دیں گے گاڑی ایک بر بند کر کے سٹارٹ کرنی پڑے گی اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں نو ڈی ٹی سی کوڈ ہمارا ریز ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی ایک بر میں بند کر کے بھی سٹارٹ کرتا ہوں ادھر سے کوڈ بھی ہمارا ریز ہو گیا ایک بر دوبارہ چک کر لیتے ہیں ڈی ٹی سی آپ یہ دیکھیں نو ڈی ٹی سی work done الحمدلللہ گاڑی بند کر کے دوبارہ سٹارٹ کرتا ہوں گاڑی بند کر دی میں نے یہ گی نے شنان کیا اور یہ گاڑی سٹارٹ کر دی الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب کسی قسم کا کوئی سائن نہیں آ رہا ہے بریک کی بھی ادھر جو لائٹ آ رہی تھی وہ بھی جا چکی ہے امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو فیدا سیلو گا پانچوں کا نماز پڑے قرآن پک پڑے تو بس تک فار کریں اگر کسی کے ساتھ نیکی اور بلائی کرنے کا موقع ملتا تو ضرور کریں یہی دنیا آرہت کی کام ابھی اپنی دعا میں مجھے بھی عاد رکھیے اللہ حافظ یہ پارک کا جو آگیا ہینڈ بریک ہے اگر ادھر سمیں بٹن آف کروں گا یہ پارک کا بھی چلا گیا سائن ہینڈ بریک میں نے پکڑی ہے خبر شکر ہے خبر زین آپ دیکھ سکتے ہیں پارک آگئی ہے پارک آگئی ہے ہینڈ بریک کا لائٹ ہوتی ہے